بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے دوستو بزرگو بھائیو اور بہنو السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے تو میں آپ کی پیش قدمت حاضر ہوا ہوں میرا یوٹیوب چینل استغفراللہ آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب معزز ناظرین حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا اے کماری مریم اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے مریم نے کہا جی کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوہ تک نہیں فرشتے نے کہا ایسا کرنا تیرے رب کے لئے بہت آسان ہے وہ نیک اور پارسہ خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے کے تمام عورتوں پر برطری عطا فرمائی حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام ہنہ تھا حضرت عمران حضرت سلمان علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے ان کی اہلیہ ہنہ دعود علیہ السلام کے اولاد میں سے تھیں حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد زاہد اور عالم تھے اس لئے مسجد اقصہ کی امانت لوگوں نے آپ کے سبرد کی ہوئے تھے حضرت ہنہ کے ہاں اولاد نہ تھی ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چیریا دیکھے جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانا کھلا رہی تھی یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ ہلائی میں اولاد کے لئے دعا کی لہذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مانی کی اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے نصر کر دی گی بنی اسرائیل کی یہاں یہ روایت تھا کہ جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا تھا نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا صرف عبادت کا میں خدمت کرتا اور خوب عبادت میں مشغول رہتا تھا لہذا ہنہ نے اللہ سے بیٹے کے لئے دعا کی تھی لیکن ان کے ہاں بیٹے کی وجہ بیٹی کی پیدائش ہوئے حضرت ہنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا چونکہ اب مسجد اقصہ کی خدمت کے لئے واقف کر دی گئی تھی اس لئے یہ نام موضوع سمجھا گیا حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی آپ کی والدہ وفاد پا گئے اس لئے ہنہ ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیٹ المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں جب حضرت مریم بیٹ المقدس میں لائی گئی تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حق دار سمجھتا تھا پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین اور کلم جن سے وہ طوریت لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں جس کا کلم پانی کے بہاؤں میں بہنے کی بجائے الٹا بہ گا وہ مریم کی کفالت کا حق دار ہوگا اس مقابلے میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی شامل تھے ان کی کلم کو اللہ نے پانی میں بہاؤں کے الٹی طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حق دار ہوگئے اس طرح بی بی مریم کو اللہ کی منشاہ کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا حضرت زکریہ کی بی بی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی لہٰذا ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش اور کوئی نہ کر سکتا تھا حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بانسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہی جب آپ حضرت زکریہ علیہ السلام اور اپنی خالہ کی گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لئے ایک کمرہ مقصود کر دیا گیا جہاں ذکر یا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی جب حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کے پاس موسمی پھل موجود ہوتے گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوئے ہوتے جب حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں انہیں کون دے جاتا ہے تو حضرت مریم فرماتی اللہ کے پاس سے اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا جیسا کہ سورت عمران میں ارشاد ہوا اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں ناظرین سارے جہاں کی عورتوں سے اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ بی بی مریم جس مقصد کے لئے چنے گئی تھی وہ ابھی باقی تھا آپ دن رات اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتی تھی یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت ہی عبادت غزار پاکیزہ اور متقی خاتون ہیں لوگ آپ کا بہت عظم اور احترام کرنے لگے پھر وہ وقت آیا جب جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لائے بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئے حضرت جبرائیل آپ کے پاس انسانی شکل میں تصریف لائے تھے حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بول اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے بغ خبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں کواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہے میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کہ مجھے کسی آدمی نے چھوہ تک نہیں اور نہ ہی کوئی بدکار عورت ہوں حضرت جبرائیل نے کہا ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے کہ عیسی کرنا میرے لئے بہت آسان ہے اور ایسا اس لئے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لئے ایک نشانی بنائی اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے حضرت جبرائیل نے بی بی مریم کے گربان میں پھونک مار دے جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا جب حضرت مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہے اس پر بہت سے لوگوں نے ذکریہ علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اس مقام پر تنہ رہی تھی کہ ایک دن آپ کو دروازہ شروع ہو گیا درد شروع ہو گیا آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی آپ علیہ السلام جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک خوش درخت تھا جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو موجزے سے درد سے بے چین تھی بدنامی کا خیال تھا آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے مار گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دے اور اندر آئی کے پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم پیدیش ہو گئی آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئے قوم کے لوگ آپ کے گود میں بچہ دیکھ کر غضب ناک ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا ہر طرف سے لوگ تانہ دے رہے تھے حالت زار تنگ ہو گئی جب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے سرکش لوگوں نے کہا بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوال کا جواب کیسے دے گا اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے برکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں اور مجھے نماز اور رکعت کی وسیعت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور مجھے سرکش بد بخت نہیں بنایا اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر اٹھایا جاؤں گا اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر نصر چلے گئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک تیرہ سال ہوئی تو بیعت المقدس واپس آگئے روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسی اور آپ کی عمر پانچ سال بتائی گئے اسلام کے علاوہ کیتولک اور آرثور عیسی بھی حضرت مریم علیہ السلام کی نہایت ہی عقیدت و احترام کی نکاح سے دیکھتے تھے اور آپ وہ وحد ختون قرآن مجید میں درج ہے اور بابل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے حضرت احشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران موسیٰ کی بہن کلسوم اور فرعون کے عورت آسیہ سے ہوگا دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نا اکوان خدا حافظ